کینیڈا کی سٹوڈنٹ ڈائریکٹ سکیم کے لیے تفل آئی بیٹی کو ملی منجوری اس افسر پر امریسر میں ایٹی ایس انڈیا اور ساؤتھ ایشیا کے کنٹری مینجر سچین جین نے کہا تفل کرنے والے بھارتی چھاتر کنیڈائی سنستانوں سے تیر سٹیڈی پرمیٹ پر آپ کر سکتے ہیں اور کینیڈا وہ انہیں دیشوں میں پڑھائی کے لیے تفل مارکٹ ایمبیسڈر چھاتروں کا مارک درشک کریں گے جین نے کہا کہ کینیڈا کی سٹوڈنٹ ڈائریکٹ سکیم کے لیے تفل آئی بیٹی کو ملی منجوری سے ان چھاتروں کو ادھک لاب ہوگا جو ہر سال اس سویدہ کا لاب اٹھاتے ہیں تفل آئی بیٹی کو شامل کرنے سے کینیڈا کے شاکشی سنستانوں کو اور عویدکوں کو ایک ویاقپ کلپ ملے گا جس سے یہ پرکشارتیوں اور سنستان دونوں کو ایک سمان روپ سے فائدے مند ہیں تفل آئی بیٹی کو شامل کیے جانے سے پرکشارتیوں کے پاس اب یہ چین کرنے کا وکلپ ہوگا کی کون سا ٹیسٹ ان کے لیے سب سے اچھا ثابت ہوگا ایس ڈی ایس روٹ کے لیے کیول انگریجی بھاشا کے ٹیسٹ کا وکلپ موجود تھا خبر آج تک سے کلدیب کوہر کی خاص رپورٹ میرا نام سچن جینے میں ای ٹی ایس انڈیا کا کنٹری مینجر ہو اور میں بہت خوش ہوں امرت سر میں آکے آپ لوگوں سے اپ لوگوں سے ایٹی ایس بتانا چاہتا ہوں کی پہلی چیز پنجاب میں پنجاب کے بچوں کے لیے کینیڈا جو ہے سب سے بڑی پرائیورٹی رہتی ہے پڑھنے کے لیے وہاں جا کے کام کرنے کے لیے اور حال ہی میں کنیڈین گورنمنٹ نے ستائیس مئی کو ایس ڈی ایس جو کی ایک آسان طریقہ ہے جو ایک جلدی طریقہ ہے سٹوڈنٹ ویزا لینے کے لیے اس میں توفل کا جو تیسٹ ہے اس کو ماننیتہ دے دی ہے اور یہ ایک ایتیہاسک چیز ہے ایک ایتیہاسک گھٹا ہے کیونکہ اس سے پنجاب کے بچوں کے لیے options آگئے ہیں choice آگئی ہیں ان کے پاس کی وہ کون سا تیسٹ دے کے اپنے سپنوں کو پورا کرنا چاہے گی تو ان کے پاس ایک option آگیا ہے تو ایک تو مجھے آپ لوگوں کو یہی بتانا تھا کی ہمارے پاس توفل کے پاس اب ڈی ایس کی ماننیتہ ہے کوئی بھی بچہ کسی بھی ٹیسٹ سینٹر میں جا کے توفل کا جب ایکزام دیتا ہے تو وہ ڈی ایس کے لیے پوری طریقہ سے ماننے ہے پوری طریقہ سے valid ہے اس کے علاوہ جو کمپنی جو 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 اورگنیزیشن توفل چلاتی ہے ڈی ایس اس نے انڈیا کے لیے تین چار چیزیں انڈین learners کے لیے انڈین students کے لیے تین چار چیزیں کری ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں پہلی چیز ہندوستان پہلا دیش ہے پورے world میں جہاں پہ ایک test taker ایک بچہ ایک student جو payment ہے فیس جو ہے وہ توفل کی فیس انڈین روپیز میں کر سکتا ہے چاہے وہ online ہو چاہے وہ paytm کے تھو ہو چاہے وہ upi کے تھو ہو جو انڈیا میں توفل کی فیس ہے وہ 16900 روپے ہے جو کی ایک اپریل سے پہلے صرف US dollar میں ہی pay کی جا سکتی تھی جو بہت بڑی issue آتا تھا بچوں کو جن کے پاس foreign credit cards نہیں ہے جو credit card کے تھو foreign payments نہیں کر سکتے تو ان کے لیے بڑی دکت ہوتی تھی تو ہم نے ایک اپریل سے اب کوئی بھی بچہ ہندوستان میں انڈین روپیز میں pay کر سکتا ہے پہلی چیز دوسری چیز جو سب سے important ہے توفل جو ہے 26 july سے وشوہ کا سب سے چھوٹا test بننے جا رہا ہے جو کی صرف ایک گھنٹہ اور 56 منٹ کا ہو جائے گا جو کی آج کی date میں جو آج سے پہلے 3 گھنٹے سے زیادہ لگتے تھے یہ ایک اگین بہت بڑا قدم ہے ETS کا جو ہم بچوں کے پاس test takers کے پاس ان کی جو feedback ہے اس کو مندے نظر رکھتے ہوئے ہم یہ change کر رہے ہیں تو یہ وشوہ کا سب سے چھوٹا test انگلیش language testing کا بن جائے گا 26 july سے تیسری چیز جو ہم نے کری ہے انڈین بچوں کے لیے انڈین students کے لیے جو call center ہے چاہے آپ کی کوئی بھی سمسیا ہو چاہے کوئی بھی issue ہو payments related test related اب وہ آپ انڈیا میں ہی انڈین timings میں ہی ایک call center میں بات کر سکتے ہیں صبح 8 بجے سے شام کو 8 بجے تک 7 دن ہفتے کے 7 دن آپ کبھی بھی phone کر سکتے ہیں اور یہ call center آپ کو آپ کی ساری issues کو آپ کے آپ کے جو concerns ہیں ان کو address کرنے میں کوشش کرے گا تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو ہم ہندوستان کے لیے کر رہے ہیں اور جیسے میں نے بتایا کہ sds کا approval ہو گیا سب سے چھوٹا test ہو گیا یہ بچوں کے لیے بہت فائدہ کرے گا اگر میں پنجاب کی بات کروں تو پنجاب کے اندر پنجاب جو ہے ہمارا سب سے بڑا priority market ہے پنجاب میں کیونکہ sds کا approval test centers کے through ہے test center میں ہی اگر آپ TOEFL دیتے ہیں exam دیتے ہیں تو ہی وہ ماننے ہے تو ہی وہ valid ہے تو ہم یہاں پہ نئے test centers کھول رہے ہیں آج بھی میں ایک نیا test center کا inauguration کرنے جا رہا ہوں امرتصر میں امرتصر میں اس کو ملا کے 3 test center ہو جائیں پنجاب میں پورے ملا کے 13 test center ہو جائیں گے اور ہم committed ہے کہ اس 13 کے number کو کیسے double کریں اسی طرح ہم یہاں پہ جو counselors ہیں ان کے ساتھ جڑ کے کام کر رہے ہیں کیونکہ بچہ جو ہے counselor کے پاس ہی جاتا ہے guidance کے لئے تو امرتصر region جو ہے اس میں ہمارا ڈھائیسوں کے قریب counselors ہیں market ambassadors ہیں agents ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں جو ان بچوں کو صحیح guidance دے رہے ہیں اپنے سپنوں کو پورا کرنے میں ultimately ہمارا vision یہ ہے کہ ہم پنجاب کے schools پہ schools کے ساتھ ہر district میں schools کے ساتھ کام کریں جہاں پہ بچوں کی جو english بولنے کی سیکھنے کی سمجھنے کی جو skills ہیں وہ ہم school کے اندر ہی ان کو improve کر دیں جس سے کی پنجاب کا بچہ جب school سے بہار نکلے تو وہ ان tests کے لئے تیار رہے ان tests کے علاوہ وہ ایک اچھا professional اچھا entrepreneur اچھا employee بن پائے because english ایک ایسے چیز ہے جو ایک universal language ہے تو اس میں اچھی skills اچھی language skills ہونا بہت ضروری ہے تو یہ سوال بہت اچھا ہے جو TOEFL کا سب سے پہلے validity میں اس کی بات کرتا ہوں TOEFL کا جو result ہے دو سال کے لئے valid ہوتا ہے تو اگر بچے نے آج exam دیا تو وہ دو سال تک وہ exam کا result valid ہے آپ کو دو سال تک دوبارہ سے exam دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی reason ہو گیا آپ نہیں جا پائے ایک سال تو ایسا نہیں کہ آپ کو اگلے سال دوبارہ exam دینا پڑے گا بہت important چیز ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے دوسری چیز جو اس کا result ہے especially جب یہ test چھوٹا ہو جائے گا 26 july سے اس کے بعد result اس کا ایک ہفتے سے پہلے ہی بچے کے پاس آ جائے گا تو بچے کو wait نہیں کرنا پڑے گا کی مجھے اور اس کی جو anxiety ہوتی ہے ایک جو suspense ہوتا ہے کی بھئی مجھے میرا کیا result آئے گا کیا سکوڑا ہے گا کیا میں دوبارہ دینے کی capability ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی تو وہ چیزیں ہم نے address کر رہے ہیں کہ ایک ہفتے سے کم time میں ہی بچے کے پاس result آجے جو ہے وشو کا سب سے widely accepted english language test ہے آج کی ریٹ میں آج کی ریٹ میں کل یہ ہر روز نمبر بڑھتا رہتا ہے آج ہی ریٹ میں 12000 سے زیادہ universities 160 countries میں TOEFL کو accept کرتی ہیں